بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج ہم جو ہے وہ بابر بادشاہ کی زندگی کا ایک نوکھا واقعہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں بابر کی عمر جو ہے وہ تقریباً انیس برس ہے ان کی بڑی بہن جو ہیں خانزادہ بیگم شہزادی خانزادہ بیگم ان کی عمر جو ہے وہ تقریباً تئیس برس ہے اور سمر کند میں بابر بادشاہ نے فتح پائی ہے اور وہاں پر محل کے اندر اپنے اہل خانہ اور حرم کے ساتھ ٹھہرے ہوئے ہیں اور دن اور رات بہت خوشی کے ساتھ گزر رہے ہیں اب اچانک جو ہے وہ موسم بدلتا ہے اور بار کٹائی کا سیزن شروع ہوتا ہے اہل سمر کند جو ہے وہ فصلوں کی کٹائی کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں کہ اچانک شیبانی خان جو ہے وہ وہاں پر آ دھمکتے ہیں شیبانی خان ایک عزبق جنگجو ہے شیبانی خان انتہائی متقبر ہے شیبانی جو ہے وہ خوش آمد پسند ہے اس نے بعض مذہبی علماء کو ساتھ میں لاکر اپنے آپ کو خلیق فات الزمان کا لقب دے دیا ہے وہ خواتین کے ساتھ زبردست شادیاں کرتا ہے اور پھر طلاق دینے کے بعد ان کو سرداروں کے حوالے کر دیتا ہے اس کے مغرور ہونے کی بہت سی خبریں جا با جا پھیلی ہوئی ہیں اس کے بدتعذیب ہونے کی خبریں جا با جا پھیلی ہوئی ہیں لیکن اس نے ایسا ایک مذہبی محول بنایا ہوا ہے اپنے اردگرد کے لوگ اس کی حکم عدولی کو خلیفہ کی حکم عدولی سمجھتے ہیں وہ آ کر سمرکند کا محاصرہ کر لیتا ہے تاں آ کے غلے کو لوگ ترسنے لگتے ہیں جانور جو ہیں وہ مرنے لگتے ہیں ایک وقت ایسا آتا ہے بابر بادشاہ نے اپنی تز کے بابری میں لکھا ہے کہ سمرکند شہر کے جتنے کتے اور بلیاں ہیں وہ بھی پکا کر کھا لیے گئے ہیں اور جو گھوڑے ہیں ان کو درختوں کے پتے اور چھالو بال کر کھلایا جا رہا ہے یہ قیت سالی کا ایک عالم پیدا ہو جاتا ہے اور جو شہبانی خان ہے وہ اپنا حسار جو ہے وہ مضبوط سے محاصرہ مضبوط سے مضبوط تر کیے جا رہا ہے بابر بادشاہ اپنے جو ننحال ہیں ددحال ہیں ان کو مدد کے لیے خطوط لکھتے ہیں ان کو ایلچی بھیجتے ہیں لیکن شہبانی خان کا خوف اور کہر اس قدر مشہور ہے کہ کوئی بھی بابر بادشاہ کی مدد کے لیے نہیں آتا یہ صورتحال ہے جس میں شہبانی خان ایک چال چلتا ہے جب لوگ مرنے لگتے ہیں اور لوگ وہاں شہر کو چھوڑ کر شہبانی خان کے فوجوں میں شامل ہونے لگتے ہیں اور کچھ جو ہیں وہ اپنے دور دراز کے عزیز و اقارب میں چلے جاتے ہیں تب جو ہے وہ ایک پیشکش شہبانی خان کی طرف سے آتی ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنی گرفتاری دے دیں اور ورنہ جو ہے وہ میں یہ شہر جو ہے اس کو تیس نیس کر دوں گا شہریوں کا قتل عام شروع کر دوں گا اور بھوک سے سب کو مار دوں گا اب شاہی محل میں قتلک نغار جو بادشاہ سلامت کی والدہ ہیں وہ بھی تشریف فرما ہے ان کی بڑی بہن جو بسکلی مشیر ہیں بابر کی اور جو ماہر امارات ہیں جو بابر بادشاہ نے جو اپنے اندجان میں بارہ ذری بنوائی اور جو یہاں اس نے منصوبے شروع کیا آ کر سمرکند کے اندر ان کی بھی نگہبانی اور نگہداشت اور ان کو کس طرح تعمیر اور ان کی تکمیل کیسے کرنی ہے یہ خانزادہ بیغم جو ہیں شہزادی سے زیادہ بہتر کوئی نہیں جانتا وہ نقش سمجھنے کی ماہر ہیں وہ امارتوں کی بلندی چڑائی اس سب کے اوپر جو ہے ان کو محارت حاصل ہے اور وہ بابر بادشاہ کے ساتھ ساتھ ہیں بابر بادشاہ نے کئی بار اپنی والدہ سے کہا کہ بہن کی شادی کر دیتے ہیں لیکن ایک ہی خیال آیا کہ ایک ذرا سلطنت میں امن ہو جائے امن ہو جائے تاکہ ہم دھوم دھام سے شادی کر سکیں لیکن شہبانی خان سر کے اوپر پہنچ چکا ہے اب شہبانی خان جو ہیں ان کے سامنے بابر بادشاہ جھگنے کے لیے تیار نہیں ہیں بلکل اور لوگ جو ہیں وہ قید سالی کا شکار ہوتے جا رہے ہیں شہر خالی ہوتا جا رہا ہے بابر کے اپنے بہت سے قریبی لوگ جو ہیں وہ بھی چھوڑ کر جا رہے ہیں اور شہبانی خان سے مل رہے ہیں پھر جو ہے وہ جب دن گزر جاتے ہیں تو پھر ایک اور چال چلی جاتی ہے اور وہ کہتا ہے شہبانی خان کے اگر جو شہزادی خان زادہ بیغم ہیں وہ مجھ سے نکاح کر لیں تو میں بابر بادشاہ کو بچ نکلنے کا موقع دوں گا یہ پیغام وہ شہزادی کو بھیتے ہیں اب شہزادی کے سامنے بھائی ہے پورا کمبہ ہے اور اس کے بعد جو ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ شہریوں کا جان و مال ہے ان کو خوراک چاہیے بچے بلک رہے ہیں تو وہ جو پیغام لاتا ہے اس کو انتظار کرنے کا کہا جاتا ہے خان زادہ بیغم اپنی والدہ سے خفیہ طور پر مشورہ کرتی ہیں کہ میں یہ جو ہے اس طرح کرنوں تاکہ یہ بچ جائے سارا کچھ لیکن کوئی بھی جو شہبانی خان کے جو معاملات ہیں ان کو دیکھ کر کوئی بھی حامی بھرنے کے لیے تیار نہیں اتنی خوبرو شہدادی بابر ہی کی طرح کی خوبصورت اور اتنی ذہین شہدادی جائے وہ کس طرح ایک بدتہذیب انسان کے ساتھ بیادی جائے اور نکاح کر دیا ہے اور پھر کیا ثبوت ہے کہ وہ یہ نکاح کرنے کے بعد بھی کیا جو ہے وہ بابر بادشاہ کو قتل نہیں کرے گا اور پورے خاندان کو قتل ہو بالا نہیں کر دے گا لیکن یہ بات چیز چلتی رہتی ہے درمیان میں کچھ لوگ بابر بادشاہ کو اس کا کچھ علم نہیں ہے بابر بادشاہ ڈٹے ہوئے ہیں وہ اگرچہ بہت علیل ہیں لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ دیوار کے اوپر چکر لگا رہے ہیں وہ شہر کی افاظت کر رہے ہیں جتنے بھی ان کے ساتھ موجود ہیں لوگ ان کو لے کر وہ لوگوں کا حوصلہ بڑھا رہے ہیں اور ان کا یہ یقین ہے کہ شہر کے لوگ جو ہیں وہ اس کے لیے دروازے نہیں کھولیں گے دشمن کے لیے اور دشمن باللہ ہر پسپا ہو کر واپس چلا جائے گا لیکن ایسا نہیں ہو پاتا اور جو ہے ایک طرف سے دروازہ جو ہے شہر پناہ کا وہ کھولا جاتا ہے شیبانی خان جو ہے وہ چند اپنے سپائیوں کو بھیجتا ہے وہ شہریوں کو قتل کر کے چلے جاتے ہیں پھر شیبانی خان دھول لے آتا ہے وہ مسلسل دس روز تک وہ رات کو آ کر ہر دروازے کے اوپر دھول پیٹتے ہیں جس سے شہری جو ہیں وہ سیم جاتے ہیں خوف زدہ ہو جاتے ہیں تو سمرکند کو بابر چھوڑنا نہیں چاہتے سمرکند جو ہے وہ بیسکلی امیر تیمور جو ہیں ان کے جدہ امجد جو ہیں ان کا دارالحکومت ہے یہاں الاخ بیک نے بہت ساری رسگائیں بنوائیں بہت بڑی بڑی امارتیں بنوائیں یہ تہذیب و تمدن کا شہر ہے یہ علم و عرفان کا شہر ہے اس کو امیر تیمور نے بہت سوارا بہت سجایا یہ واحد شہر ہے جس کے ہر چیز کا ایک بازار مقرر ہے یہ نہیں ہے کہ ایک ہی بازار میں ساری چیزیں ملتی ہیں یہ ہنرمندوں کا شہر ہے یہ دنیا کا سب سے خوبصورت شہر تھا اس وقت اور اسے جو مارکو پولو اور مافیو پولو انہوں نے اپنی یاد آشتوں میں لکھا یہ گورڈن سٹیز آف ایسٹ تو یہ دارالحکومت ہے پورے معورن نہر کا بابر یہاں سے جانا نہیں چاہتے لیکن جب وہ لوگوں کو سامنے اپنے بھوک سے مرتے دیکھتے ہیں تو وہ مجبور ہو جاتے ہیں اور وہ مذاکرات شیوانی خان کے ساتھ اس شکل میں کر رہے ہیں کہ میں نکل جاتا ہوں یہاں سے لیکن آپ یہ شہر کو ماف کر دیں بابر بادشاہ جہاں ان کو تجویز دی جاتی ہے کہ پورا خاندان جو ہے وہ آپ یہاں سے نہ لے جائیں آپ اپنی بیگم صاحبہ کو لے جائیں اور والدہ کو لے جائیں لیکن خالائیں اور پھپیاں جو ہیں وہ یہی رہنے دیں تو ہم پھر آ جائیں گے یعنی ممکن حالات سمر جائیں حالانکہ شہزادی خان زادہ بیگم جو ہے وہ اصل میں جو ہے وہ اپنی والدہ کے ساتھ یہ پلین بنا چکی ہوتی ہے اور عملاً مذاکرات ادھر شیبانی خان بابر بادشاہ کے ساتھ یہ کر رہے ہوتے ہیں لیکن حقیقی شرط جو ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ شہزادی خان زادہ بیگم جو ہے وہ ان کے نکاہ میں اس کے نکاہ میں دی جائے بے لاخر بابر بادشاہ ایک مختصر سے کافلے کے ساتھ شہر چھوڑ جاتے ہیں لیکن اچانک جب شہر چھوڑتے ہیں تو شہزادی صاحبہ کو پتا چلتا ہے کہ جو ہے وہ اس نے عزبق جنگجو جو ہے شیبانی خان اس نے تو پیچھے لوگ لگا دیے ہیں کہ جو شہر باہر نکلتے ہی ان کا راستہ روک لیں گے پھر وہاں پر مخبروں کے ذریعے اپروچ کیا جاتا ہے اور جو دھروگے ہیں ان کو شہزادی صاحبہ پیغام بھیجتی ہے کہ ہم آپ ہمارے بڑے پرانے وفادار ہیں آپ بابر بھائی جو ہے اس کو باعفاظت نکالنے کی کوشش کریں یعنی شیبانی خان کا پورا منصوبہ ہوتا ہے کہ بابر بادشاہ جب فوجوں کے بغیر باہر نکلے ہے تو اس کو قتل کر دیا جائے وہ اس طرح کا وعدہ خلاف آدمی ہے اس طرح کا اہد شکن آدمی ہے بابر بہرحال بچ کر نکل جاتے ہیں شیبانی خان جو ہے ان کے ساتھ شہزادی حسبہ وعدہ جو ہے اس جان بخشی کی جان کے عوض جو ہے شہریوں کی جان بخشی اور اپنے بھائی کی جان بخشی کے عوض اس کے ساتھ نکاح کر لیتی ہے تو یہ اگرچہ مغل تاریخ کی جتنی مغل شہزادی اور مغل بیغمات ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ کتابیں لکھی جا سکتی ہیں ان کی اتنی خدمات ہیں ان کی ذہانت کے حوالے سے ان کی خدمت خلق کے حوالے سے ان کی علم دوستی اور ان پرستی کے حوالے سے لیکن بابر بادشاہ کی بہن نے اپنے بھائی کے لیے اپنی زندگی کو ایک لحاظ سے تباہ کر لیا اور شیبانی خان سے نکاح کر لیا یہ ہے عظمت کی داستان مینہ میرواισہ ہمیں این بھائی프 س�یدہ مینہ سلم نکاح کر لیا